سیار چوتھے درویش کی آپ کے اردو کا پہلا لیسن سیار چوتھے درویش کی ہے یہ ایک قصہ ہے جو میر امن کی باگو بہار سے لیا گیا ہے اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے قصہ سیار چوتھے درویش کی میر امن کی داستان باگو بہار سے ماخوز ہے باگو بہار میر امن کی شہکار داستان ہے شہکار ہوگے یعنی مقبول ترین داستان ہے کامیاب داستان ہے جس سے جدید اردو نصر کا باقاعدہ آگاز ہوا ہے آپ جانتے ہیں کہ اردو کی سب سے پہلی جو داستان ہے وہ ملہ وجہی کی سبرس ہے لیکن باقاعدہ طور پر ایک صحیح طریقے سے جدید نصر کا جو آگاز ہوتا ہے وہ میر امن کی باگو بہار سے ہوتا ہے باگو بہار جو داستان ہے یہ حضرت امیر خسرو کی ایک فارسی داستان تھی جس کا نام ہے قصہ چار درویش اس کا اردو ترجمہ کیا ہوا ہے امیر امن جب فورٹ ویلیم کالج میں ملازم لگے تھے وہاں پر ڈاکٹر جان گل کرسٹ نے ان کو فرمائش کی تھی ریکویسٹ کی تھی کہ یہ اس قصے کا اردو ترجمہ کریں تو ان کی فرمائش کے مطابق انہوں نے آسان اور عام بولچال کے زبان میں اس کا اردو ترجمہ کیا تھا باگو بہار کے نام سے لیکن یاد رہے کہ جو قصہ چار درویش ہے امیر امن سے پہلے عطا حسین خان تحسین نے اس کا اردو ترجمہ نو طرز مرسا کے نام سے کیا تھا یہ اپنے یاد رکھنے ہیں نو طرز مرسا کے نام سے وہ اس سے پہلے اس کا ترجمہ کر چکے ہیں لیکن وجہ کیا تھی دوبارہ کیوں ترجمہ کیا گیا جو نو طرز مرسا تھی یہ کافی مشکل زبان میں تھی جو طلبہ کی سمجھ میں آنے سے باہر تھی اس لیے دوبارہ باگو بہار کا قصہ چار درویش کا اردو ترجمہ کیا گیا باگو بہار کے نام سے باگو بہار میں کل پانچ قصے ہیں اس میں ایک بادشاہ کا قصہ ہے اور چار درویشوں کے یہ جو بادشاہ ہے یہ روم کا بادشاہ ہوتا ہے جس کا نام آزاد وقت ہے اور باقی جو چار درویش ہیں یہ الگ الگ ملکوں کے ہیں جو سب کی لگ بگ جو مقصد ہے ایک ہی تھا سارے عشق و محبت میں ناکام ہو کر اس کی تلاش میں اپنے اپنے مقصد کو پانے کے لیے مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے کبھی دریاؤں سے گزرتے ہیں جنگلات سے جنات کا سامنا کرتے ہوئے آکے روم کے اندر یہ جو بادشاہ اس کے محل کے قریبے قبرستان کے پاس کوئی ٹوٹا ہوا مکان ہوتا ہے وہاں بیٹھے ہوتے ہیں تو رات کو اور یہ جو آزاد وقت بادشاہ ہے روم کا یہ رات کو قبرستانوں میں جاتا ہے دعا وغیرہ کرنے کے لیے کیونکہ اس کو بیٹا نہیں ہوتا کوئی بھی اولاد نہیں ہوتی تو رات کو جب روم کے بادشاہ نے آزاد وقت نے دیکھا کہ یہ کوئی آدمی اندھیری رات میں بیٹھ کے کوئی باتیں کر رہے ہیں تو یہ چھپ کر ان کی باتیں سنتے رہے پورا قصہ دو درویشوں نے اپنی سرگزشت اپنی کہانی سنائی پھر صبح ہو جاتی ہے تو یہ بادشاہ ان کو بھی اپنے دربار میں بلا کر کہتا ہے کہ جو باقی والے دو ہیں وہ بھی اپنی کہانی سنائیں تو پھر آزاد وقت اپنا قصہ سناتا ہے اس کے بعد دو درویش اور جو بچتے ہیں وہ بھی اپنی کہانی سناتے ہیں تو آخر پر جو چوتھا درویش ہے یہ اپنی کہانی سناتا ہے جو آپ کی بھوک میں لگا ہے سیر چوتھے درویش کی تو وہ یہی ہے سیر چوتھے درویش کی چوتھا درویش جو ہے یہ آخر پر اپنی کہانی سناتا ہے تو یہ چوتھا درویش جو ہے یہ چین کا ہوتا ہے چین کا شہزادہ ہوتا ہے اور پیر مرد عجمی کی بیٹی ہوتی ہے جس کے عشق میں یہ اس طرح پھر رہا ہے اور برباد ہو جاتا ہے اور بعد میں اسی کو پانے کے لیے یہاں پہنچا ہوتا ہے اس کا قصہ آپ کے جو سلیبس میں لگا ہے سیر چوتھے درویش کا وہ یہی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ چوتھا درویش ہے یہ اپنی کہانی سنا ہی رہا ہوتا ہے آخر پر کیا ہوتا ہے کہ بادشاہ کو وہاں سے خبر آتی ہے محل سے کہ اس کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے جس کا نام کیا رکھتے ہیں وہ بختیار بختیار نام کا اس کا بیٹا ہوتا ہے اور کیا کرتے ہیں پھر اس کو جب محل میں رکھتے ہیں تو یہ اچانک گائب ہو جاتا ہے بار بار گائب ہوتا ہے تو بعد میں پتا چلتا ہے کہ ایک ملک شہپال ہوتا ہے جنو کا بادشاہ تو وہ اس کو کیا کرتا ہے اپنے پاس بلا لیتا ہے کیونکہ اس کو یہ اچھا لگتا ہے تو بعد میں پھر یہ جو ملک شہپال ہے جنو کا بادشاہ تو یہ کیا کرتا ہے کہ ان سارے چار درویشوں اور بادشاہ کو اپنے پاس بلاتا ہے تو اپنے پاس بلا کر ان کی جو پریشانیاں وہ سنتا ہے اور جو طاقتور جن ہوتے ہیں وہ معمور کر دیتا ہے کہ ان کی مشکلات کا حل نکالا جائے تو وہ جنات جو ہیں ان کے جو بھی مشکلات ہیں ان کو حل کرتے ہیں تو آخر پر خوشی خوشی یہ سارے کیا کرتے ہیں کہ ان کی شادیاں کروا دیتے ہیں آزاد بخت کامیاب ہو گیا اس کو اپنے بیٹا یعنی اولاد مل گئی یہ جو پہلا درویش تھا یہ یمن کے صدگر کا بیٹا ہوتا ہے اس کی دمشق کی شہزادی کے ساتھ شادی ہوتی ہے دوسرا درویش فارس ملک کا ہوتا ہے تو اس کی پھر فارس ملک کا ہوتا ہے تو اس کی شادی جو ہے بسرہ کی شہزادی کے ساتھ کروائی جاتی ہے اور اس کے بعد جو ہے تیسرا درویش ملک عجم کا شہزادہ ہے تو اس کی شادی جو ہے فرہنگ کی شہزادی کے ساتھ کروائی جاتی ہے تو اسی طرح یہ سارے لوگ جو ہیں اپنے اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور جو آزاد بخت بادشاہ ہے اس کی جو آزاد بخت بادشاہ جو ہے اس کا جو بیٹا ہوتا ہے نا بیکتیار اس کو ملک شہپال اپنی بیٹی روشن اکتر کے ساتھ شادی کروا دیتا ہے تو اسی طرح میر امم نے یہ دعا کی ہے پھر کہ آخر پر جو بھی یہ قصہ پڑے گا تو وہ بھی اسی طرح اپنے اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جائیں تو کل ہم جو ہے آگے نیکسٹ اس کو تفصیل میں پڑیں گے آج کے لئے اتنا ہی تھانک یو